اسلام علیکم آج ایک اور ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج بننے جا رہا ہے مچھلی کا سالن یہ ریسپی شاید آپ کو ڈیفرنٹ لگے کیونکہ ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن اس ریسپی سے بہت اچھا سالن بنتا ہے سب سے پہلے فش کو میرینیٹ کریں گے آپ اس طرح سے یہ سٹیکس چاہیے فش کے کوئی بھی فش لے سکتے ہیں آپ اس میں یہ جائے گا سرکہ، نمک، اجوائن اور حلدی ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم فش کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح سے اور اس کو میرینیٹ کر دیں گے آدھر سے ایک گھنٹے کے لیے کچھ گھروں میں فش بہت پسند کی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیز چاہیے ہوتی ہیں ٹرائے کرنے کے لیے ہمارے گھر میں بھی فش سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے پھر میں طرح طرح سے بناتی ہوں کبھی فرائے کر لیا، کبھی سالن بنا لیا، کبھی چائنیز، کبھی باربیکیو یہاں پہ میں نے سب مسالوں کو مکس کر کے فش میں شامل کر دیا ہے اور اب ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو ہر طرف لگا لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ فش کی جو اپنے ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچھا سا فلیور بھی اس میں آ جاتا ہے تو یہاں اس کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پیاز جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ٹماتر، لسن، ادرک اور سبز مرچیں ان سب کو میں گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لوں گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گرم مسالہ ثابت جس میں دال چینی ہے، تیز باد کے پتے ہیں، موٹی، لائچی، لونگ یہ سب میں نے لے لیا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے سوکا دھنیا، نمک، سرخ مرچ، گرم مسالہ، زیرہ، تھوڑی سی کٹیوی مرچ اور حلدی اور اس کے علاوہ اس میں یوگرٹ بھی جائے گا اب فش کو میرینیٹ ہوئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو میں یہاں ایک پین میں لسن ادرک کو تھوڑا سا آئل میں ڈال کر سوتے کر رہی ہوں اور اس میں ساتھ ہی جو فش کے پیسز تھے وہ ڈال دوں گی اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ سے فرائے کرنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں یہاں میں نے کور اس لیے کیا ہے کیونکہ بہت سے دس پلیٹر ہو رہا تھا تو سیف رہنے کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا پھر اس کی سائٹ چینج کریں اور اس کو بیسیکلی ہمیں صرف کلر دینا ہے اچھا سا زرہ گولڈن کلر آ جائے تو پھر اس کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اب اسی سیم برتن میں سیم آئل میں جو پیاس چاپ کی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو اتنا سوتے کرنا ہے کہ یہ لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے پھر اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور جو پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال کر اس کو اب اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں پہ میں ابھی صرف ایڈ کر رہی ہوں حلدی، نمک اور سرخ مرچ اس مسالے کو ہمیں بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنا اچھا ہی مسالہ بھوننا ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا سالن تیار ہوگا اس کے دوران اگر ضرورت پڑے تھوڑا سا پانی ڈالنے ہی تو ایک دو ڈیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں یہ سالن اگر آپ نون سٹک برتن میں ہی بنائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں ہی آپ جب فش فرائے کرتے ہیں تو وہ بھی چپکے ہی نہیں اور یہ مسالہ بھی بہت اچھے سے آپ کا فرائی ہوگا اور لگے گا نہیں نیچے جب یہ ٹیماتروں والا پیسٹ اچھی طرح سے بھون جائے تو پھر اس میں آپ دہیں شامل کر دیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں تاکہ اس کا بھی سارا کچھاپن ختم ہو جائے اب میں نے اس میں شامل کیا ہے سوکا دھنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ بس اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور بھونتے جائیں کافی حد تک یہ بھون چکا ہے بس ایک دو منٹ اور اس کو لگیں گے اور یہ بڑا اچھا سا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا مسالہ بھونا ہے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اب میں نے اس میں جو پہلے ہم نے فش کے پیسز فرائی کیا تھے وہ اس میں ایڈ کر دینے ہے بڑی احتیاط سے آہستہ سے فش کو اس میں شامل کریں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سافٹ ہو چکی ہے اب اس کو اسی طرح سے آپ چار پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں اور پھر بہت احتیاط سے اس کی سائیڈ ایک بار چینج کریں اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کر دیں تاکہ فش اور مسالہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رچ جائے اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے پکنے دیں دا سمندہ منٹ کے لیے اس کے دوران اگر آپ کو ہلانا پڑے تو آپ نے اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا بس پین کو ہی تھوڑا سا ہلائیں اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں اینڈ میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور زیرہ پانی کو ڈرائے کر لینا ہے تاکہ اچھا سا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو اس کو آپ سبز دھنیا کے ساتھ گارنش کریں سبز مرچوں کے ساتھ گارنش کریں اور اس کو سرف کریں اب اس ریسپی سے یہ فش کا سالن ضرور ڈرائے کریے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک اور اس کا ٹیکسچر کتنا زبردست ہے تو چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ایک زو ایمان میں رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ